اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران افیشل یوٹیوب چینل جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے ویڈیو سے آپ کو تو پاکستان کی پولٹکس کے متعلق جو معلومات ہیں وہ اس سے آگائی حاصل ہو سکے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب محترم تارٹ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کچھ نوٹس جاری کی ہے اور ان کے گھر جا کے یہ نوٹس تھمایا کہ آپ جل سے جل پولیس میں گرفتاری دے کر اپنے آپ کو کالون کے سامنے کھڑا کریں اور کالون کی مدد کریں اتا تارٹ صاحب وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ تو نہیں ملے گھر پہ لیکن ان کے نہ ملنے کی وجہ سے نوٹس ان کے گھر کو تھما کر چلے گئے آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈوگر صاحب ہیں ہاشم ڈوگر لیپننٹ کرنر لیٹائر جو ہیں یہ اس وقت پنجاب کے وزیرے داخلہ ہیں اور یہ اتا تارٹ کو اس لئے گرفتار کر رہے ہیں تاکہ جو پچیس بھئی کے دوران بچوں پر تشدد دعا بی بیوں پر تشدد دعا جو پولیس نے کیا وہ سب ان کی ایمہ پر کیا اور یہ اس وقت ان کو ہدایت دے رہے تھے اتا تارٹ وہاں سے تو بھاگ گئی ہیں لیکن دیکھیں آپ کب آتے ہیں اتا تارٹ کو دھوڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پنجاب کے وزیرے داخلہ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے آپ کو کالون کے گرہرے میں کھڑا کریں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کالونی رستہ اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ جو کالونی تقاضے ہیں وہ سارے مکمل کیے جا سکیں اس کے بارکس جب دیکھا جائے تو پچیس مہیک سے پہلے چوبیس کی رات کو پورے پاکستان میں شریف لوگوں گئے گھروں میں چھاپے مارے گی چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سے لوگ آج بھی ذہنی مریض بن چکے ہیں کیونکہ شریفوں گھروں میں کبھی اس طریقے سے پولس انٹر نہیں ہوئی تھی اس لئے کے سارے معاملات کی تحقیقات کے لئے عطا عطارت صاحب کو پولس نے نوٹس بھیجا اور گرفتار کرنے کے لئے گئے تھے لیکن عطا عطارت صاحب وہاں موجود نہیں تھے عطا عطارت صاحب نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ میں حیران آتا ہوں ایسے وزر داخلہ کو اس نلائک نکمے داخلہ وزر داخلہ کو آشم ڈھوگر کو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس گھر میں میں بعد سے پندرہ سال پہلے رہتا تھا اس گھر میں یہ نوٹس دینے چلے گئے ہیں جبکہ میں وہاں نہیں رہتا اگر گرفتار کرنا تو مجھے کریں مجھے کیا ڈھر ہے یہ ان کے بیانات تھے اور پتہ نہیں کس کو نوٹس تھما کے آگئے ہیں جب مجھ گھر رہتا ہے تو ان شریف لوگوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت یہ ان کا کہنا تھا عطا عطارت کے متعلق اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو عاملات بہت سنگین ہو چکی ہیں یہاں تک کہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یہ یقیناً سیاسی لڑائی میں نقصان دے ثابت ہوں گے عطا عطارت اور رانا جو ہیں شمشاد صاحب ان کے گد گھرہ ٹانگ کیا جا رہے ہیں بارہ ایسے چو جنہوں نے اس وقت عوام پر تشدد کیا اور یہ سارے کام میں ملوث رہے ان بارہ ایسے چو کو موت تل کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کے اوپر جو انہوں نے ظلم اور بربریت کی تھی پچیس مہی کو جس کا خمیازہ انہیں سچو اس کو بھکتنا چاہیے کیونکہ وہ ترخائیں ان غریب لوگوں کیسے لیتے ہیں ان غریب لوگوں کی ٹیکس کی کمائی پر ان کو ترخائیں ادا کی جاتی ہیں جو لوگ یہ بچوالہ کمائی کے جو ٹیکس دیتے ہیں لیکن انہوں نے افسوس پچیس مہی کو اندہ دون فائرنگ اندہ دون شیلنگ کر کر یہ سب کچھ خراب کیا اب دیکھا جائے تو حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک شدید پستی کا شکار ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں عطا تارڑ کی خاموشی اور عطا تارڑ کی گرفتاری سے بہت سے راز کھل سکتے ہیں وہ موبائل ہیک کیا جا سکتا ہے جس کے کہنے پر یہ سارا پچیس مہی کا واقعہ رونما ہوا آپ کو یاد ہو گئے کرانے نے مہدل ٹاؤن میں ایسی حرکتات کی تھی خون خرابہ کیا تھا لیکن آج بھی وہ کالون کی گرفت سے باہر ہیں لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب نے اور سی ایم پرویز الہی صاحب جس پنجاب کے سی ایم ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو کیفرے کردار تک لازمی پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ سے پولیس کسی غریب لوگوں پر تشدد نہ کرے کسی کی جانوں اور زندگیوں سے نہ کھیلیں کیونکہ ان کو سزائیں دلانا اور دینا یہ اس بات کا تسنسل ہے کہ ملک ترقی کرے گا اگر ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی تو پھر کالون برکھیل کے کوٹھے کی علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھے گا دیکھتے ہیں کالون کے شکنجے میں کالون کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ وہی لوگ تھے جن کو لوگوں کو عوام کی حفاظت کے لئے دھانوں میں تائنات کیا جائے لیکن انہی لوگوں نے عوام کی عزتیں اچھالیں چادر چار دیواری کے تقدس کو پمال کیا اب پرویز علای کا بیان تو کلیر ہے کہ ہم جو بھی ہوگا کالون کی کروائی کے تحت کریں گے ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جیسے یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں ہم جو قدم اٹھائیں گے کالون کے تحت اٹھائیں گے اور ان کو سزائیں دیں گے سخت سے سخت سزائیں تاکہ پولیس پولیس لگے ڈاکیاں نہ لگے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران افیشل اور میں ہوں آپ کا مذہبان ملک عمران مجھے اجازت دیجئے اب تب کی اپ ڈیٹ کے لئے اللہ حافظ